بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی اور سوشل میڈیا پر موڈی کے اس بیان کو حضب اختلاف کے سیاستدانوں بھارتی فوج کے سابق عالی افسران اور عام شہریوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا موڈی سرنڈر گیلوان ویلی موڈی نے گیلوان وادی میں شکست تسلیم کر لی کا ہیشٹیک ٹرینڈ چلایا گیا جو ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا حضب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگرس کے رہنواں راہل گاندی نے بھی اپنی ٹویٹ میں کہا کہ وزیراعظم چینی جاہریت کے خلاف اپنے علاقوں سے دستدردار ہو گئے اگر زمین چینیوں کی تھی تو ہمارے فوجی کیوں مارے گئے وہ کہاں مارے گئے واضح رہے کہ دوہزار تیرہ میں لداخ میں دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے آنے کے بعد موڈی نے اپنی انتخابی مہم میں چین کو سبق سکھانے جیسے بلند و باغ دعوے کیے تھے مقبوضہ کشمیر میں کور کمانڈر اور بھارت کی جنوبی کمانڈ کے کمانڈر رہنے والے لیفٹنین جنرل رامیشور رائے نے نرندر موڈی کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر میں کہا کہ آج انتہائی بدقسمت دن ہے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ریٹائر ہو گیا اور میرا بیٹا بھی فوج میں نہیں رامیشور رائے کا کہنا تھا کہ اپنی زندگی کی چار دہائیاں اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت پر صرف کی اور آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ بھارت نے چین کی جانب سے مشرقی لداخ لے سی میں کی گئی تبدیلیاں تسلیم کر لی گئی ہیں آج کا دن ہر بھارتی فوجی کے لیے افسوس کا دن ہے جنرل رامیشور کے اس بیان کو ٹویٹر پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا لیکن متعدد سابق فوجی افسران نے ان کی حمایت کی بھارت کے ریٹائر فوجی افسروں کی تنظیم کے چیرمین میجر جنرل ستبیس سنگھ نے جنرل رامیشور کی ٹویٹر پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل رائے نے پھر بھی نرم الفاظ استعمال کیے ہیں وزیراعظم کے اس بیان نے مجھے وحشت زدہ کر دیا ہے کہ اس سرحد پر دفاع کے لیے سازو سمان ہی دستیاب نہیں بھارتی فوج میں تربیتی اداروں سے وابستہ فوج کے سابق مشیر لیفٹینن جنرل پر کاش مینن نے مودی کے بیان کے متعلق سوال اٹھایا کہ کیا ہم نے گلوان وادی پر چینی موقف تسلیم کر لیا ہے وزیراعظم کے بیان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس وادی میں چین کا نیا دعویٰ تسلیم کر چکے ہیں انہوں نے بھارت کے وزیر دفاع راجنات سنگھ اور وزیراعظم کے بیانات میں تضاد کی نشاندہ ہی بھی کی لداف میں چین اور بھارت کے مابین کشیدگی کے بارے میں سب سے پہلے خبریں اور تجزیات دینے والے سابق فوجی اور موجودہ صحافی کرنل اجے شکلہ نے کہا کیا میں نے آج وزیراعظم مودی کو دوبارہ چین بھارت سرحدیں چینجتے ہوئے دیکھا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کوئی ہماری سرحدوں میں داخل ہی نہیں ہوا تو بیس فوجیوں کی جانے کیوں گئیں کیا حکومت سمجھتی ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ کر بچ نکلیں گے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی